بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس فرنس سجیہ جو ہیں اپنی اروج پر ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کمپل میں بیٹھ کر جو ہے گرم گرم مشروبات کو انجوائے کریں اور مشروبات بھی ایسے ہوں کہ جو جھٹ پٹ سے بنیں اور ایزی لی آویلیبل ہو ہم بنا سکے اسے تو فرنس آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ کشمیری چائے کی ریسپی ہے بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی بہت ہی ایزی ہے اس کو بنانا آپ ایک دفعہ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ ہمیشہ ہی اپنے لئے کشمیری چائے ہی بنائیں گے یہ میرے پاس ایک پیکٹ جو ہے کشمیری چائے کا ہے یہ نمبر ون کالٹی ہے اس کی اور یہ ٹوینٹی گرام جو ہے یہ مجھو فورٹی روپیز کا ملا ہے اور اس کے علاوہ یہ میرے پاس کچھ پستے اور بادام ہیں طبیباً دس دس اور یہ چار عدد میرے پاس لائچہ ہیں یاد رکھئے میں یہاں پر اب چھے کپ جو ہے میٹیم سائز کے کپ جو ہوتے ہیں وہ چھے کپ میں بنانے جا رہی ہوں کشمیری چائے یہاں پر میں نے دو کپ پانی رکھ دیا ہے اور اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے میں نے کشمیری چائے کے ڈال دی ہیں اب میں اس پر ڈھکن رکھ کے لوگ فلیم پر میں اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک پکاؤں گی پندرہ منٹ پکنے کے بعد میں اس میں چینی شامل کروں گی ہم نے چھے کپ چائے بنانی ہے تو میں اس میں چھے ٹیبل سپون ہی میں چینی ایٹ کر دوں گی اور اس کے علاوہ جو ہے پھر میں الائچو کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب میں نے مزید اس کو تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ تک میں نے اس کو ابانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جھاک سے بن رہے ہیں ہمارا جو ہے کعاوہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس میں تقریباً 5 کپس کے قریب میں اس میں شامل کروں گی دودھ فل فیٹ دودھ ہے اچھا سا آپ اس کے علاوہ ٹیٹرا پیٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے اور بس فرینڈز ہماری جو ہے اب ہمیں اس کو اچھے سے دم دینا ہے اس کو جو ہے چمت کی مدد سے مکس کر دی جانا ہے اس کو ریڈی کرنا ہے مجھے یہاں پر چینی تھوڑی سے کم لگ رہی تھی میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں اور ایڈ کر دی ہے اور فرینڈز آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں دودھ میں ہماری اچھی سی بھلائی بھی اوپر آگئی ہے بس ہم نے اب اسے اچھی طرح جو ہے مکس کرنا ہے اور ہماری کرشمیری چائے بلکل ریڈی ہے یہ پر پاس پستے اور بادام ہیں ان کو میں نے جو ہے باری باری کٹ لیا ہے اب ہم چائے جو ہے سرف کرنا ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا اچھا کلر آگیا ہے جتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اس سے بھی اچھا اور بہت ہی ٹیسٹی اس کا فلیور ہے آپ ضرور اسے انجائے کریں آپ کو کشمیری چائے بنانا میں نے پہلے سنا تھا تک بہت مشکل ہے لیکن جب میں نے اسے ٹرائے گیا تو یہ جھٹ پڑ سے بننے والی ہے لیکن اس جھٹ پڑ بنے گی جب آپ میری اسی ریسیپی کو فالو کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور ساتھ میری آئیکن کو بھی دمانا لازمی ہے تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے تینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ